السلام علیکم ایک ویشن آف موشن اور اس کا جو ہم سیکنڈ ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے ویری ایبل فورس ایک ویشن آف موشن بائی ویری ایبل فورس یا ہم اس کو کہتے ہیں آر ٹائم ڈیپینڈینٹ فورس ٹائم ڈیپینڈینٹ فورس ہے یہ ہے ہمارے پاس بریکنگ فورس تو جب ہم ایک گاڑی کے اوپر بریک اپلائی کر رہے ہیں تو گاڑی جو ہے اس کے پاس جو ایکسلیرشن ہوگا وہ ویری کرے گا ایکسلیرشن جو ہے وہ ٹائم ڈیپینڈینٹ ہوگا تو گاڑی جب پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی طرف جا رہی ہے تو جیسے جیسے گاڑی فارورڈ ڈیریکشن میں جاری ہے یہ گاڑی کی نیکس پوزیشن اس کے بعد یہ پوزیشن یہ پوزیشن جیسے جیسے فارورڈ ڈیریکشن میں آ رہی ہے تو ہم بریک سپلائی کر رہے ہیں تو جب بریک سپلائی کریں گے سپلائی کریں گے ایکسلیرشن does not remains constant with time تو time کے ساتھ acceleration جو ہے وہ vary کرے گا تو ہم یہ suppose کر لیتے ہیں جی گاڑی جو ہے جب اے پوائنٹ سے اس نے اپنا سفر سٹارٹ کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس time کی value جو ہے وہ ہے zero اور جب time کی value zero ہے تو اس گاڑی کے پاس کوئی initial velocity ہے let's suppose initial velocity جو ہے وہ ہے v i v not اب یہ جو initial velocity v not ہے جیسے جیسے گاڑی فارور ڈائریکشن میں جائے گی تو یہ جو ہمارے پاس velocity ہوگی یہ time dependent ہو جائے گی کیونکہ ہم breaks apply کر رہے ہیں اور جیسے جیسے ہم breaks breaking force بڑھاتے جائیں گے تو گاڑی جو ہے وہ slow down ہوتی جائے گی اور جب گاڑی slow down ہوتی جائے گی تو اس کا جو acceleration ہے وہ vary ہوتا جائے گا تو گاڑی کو ہم نے a سے b کی طرف لے کے جانا ہے اور جو گاڑی نے displacement کرنا ہے let's suppose a سے b کی طرف جو displacement کر رہی ہے وہ x displacement ہے اب اس گاڑی کے اوپر ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ اس کے پاس جو final velocity ہے وہ کتنی ہے تو اس کے لیے by definition acceleration equal to dv by dt اب جو velocity ہے وہ time کے ساتھ vary ہو رہا ہے ہو رہی ہے تو ساتھ میں acceleration جو ہے وہ بھی time کے ساتھ vary ہوگا تو اس کو اب left side میں multiply کر دیں جب ہم اس کو left side میں multiply کریں گے تو ڈی وی ٹی equal to اے ٹی into ڈی ٹی cross multiply کر دیں اور جب آپ cross multiply کریں گے تو اس کے بعد آپ نے acceleration یہاں سے velocity کی value نکالنی ہے acceleration ہے وہ time پہ depend کر رہا ہے تو velocity کی value find کرنے کے لیے both side پہ آپ integrate کر دیں تو integrate کریں گے تو dv of t equal to integral a t into dt تو یہ ہمارے پاس integration آگئی اب integration right side پہ time پہ ہے left side پہ آپ کے پاس velocity پہ ہے اور acceleration جو ہے وہ time پہ depend کر رہا ہے acceleration constant ہے نہیں ہے تو time کا یہ variable ہے یہاں پہ آپ کے پاس time کی value اگر initially 0 ہے تو یہاں پہ initial velocity جو ہے وہ آپ کے پاس ہے v not اور یہاں پہ جو initial velocity v not ہے اس کو میں نام دے دیتا ہوں zero velocity ہے تو initial velocity جو ہے وہ ہمارے پاس اگر zero ہے تو یہاں پہ velocity جو ہے یہ بنجے گی zero اور time جو final velocity ہے وہ ہے ہمارے پاس v تو zero سے v velocity تک ہم اس کو integrate کر لیں گے تو اب آپ اس کو solve کر لو derivation integration cut گیا تو v of t اور اس کے بعد zero سے v equal to zero to t time اور اگر ہم یہ کہہ لیں کہ یہاں پہ initial velocity جو ہے اس کو v not کا نام دے دیں تو initial velocity جو ہے وہ آپ کے پاس ہے یہاں پہ v not ادھر بھی بن جائے گا v not تو v not initial velocity کو ہم zero نہیں رکھتے بلکہ ہم یہاں پہ velocity کی کوئی value بنا دیتے ہیں جی کہ اب آپ نے یہاں پہ value put کر لینی ہے تو v of t minus v not تو v not کو آپ left side پہ minus right side پہ جا کے plus تو v of t equal to v not plus integral zero to t into a t into dt تو یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس first equation of motion جو ہے وہ نکل گیا آگے تو which is first equation of motion which is first equation of motion اب ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ جب گاڑی جو ہے وہ a سے b کی طرف آئی ہے تو اس گاڑی نے جو displacement cover کیا ہے x تو اس displacement کی value جو ہے وہ ہم نے calculate کرنی ہے تو displacement کی value calculate کرنے کے لیے again by equation of motion sorry again by definition of velocity velocity equal to dx بٹا dt تو velocity جو ہے وہ ہے rate of change of displacement dx بٹا dt جو کہ velocity ہے اور velocity جو ہے وہ ہمارے پاس ہے time depend ہے تو یہاں پہ ہم t کا function لکھ لیتے ہیں dt divide left side پہ جا کے multiply so dx equal to v of t into dt تو یہ آپ کے پاس جو ہے بٹا گیا velocity اب آپ کیا کرو اس کو integrate کریں اور جب ہم integrate کریں گے تو integration کے بعد ہمیں second equation of motion جو ہے وہ مل جائے گی integrate کرنے کے لیے ہم یہاں پہ پہ پہلے بناتے ہیں initial condition جو ہے initial values put کر لیتے ہیں اب initially ہمیں یہ پتہ ہے initially when x initially when time t equal to 0 تو جو ہمارے پاس displacement ہے وہ ہے x not جب time کی value 0 تو displacement جو ہے وہ ہے x not اور finally finally when time equal to t finally جب time کی value جو ہے وہ ہمارے پاس t ہوگی تو اس case میں جو displacement ہے اس کی value جو ہے وہ x کے برابر ہے finally displacement جو ہے وہ ہمارا x ہے اور initial displacement جو ہے وہ ہمارے پاس x not ہے اب ہم جو ہے اور initial time جو ہے وہ ہے zero اور final time جو ہے وہ ہے ہمارے پاس t تو اب آپ اس کو اس equation کو integrate کرنے اس equation کو میں کہہ دیتا ہوں یہ میرے پاس equation number a ہے تو a equation کو آپ نے integrate کرنا ہے جی تو انٹیگریشن کے لیے integration ڈی ایکس اور اس کے بعد وی آف ٹی انٹو ڈی ٹی انٹیگریشن time کی value zero اور displacement جب time کی value zero ہے تو displacement جو ہے وہ ہے ہمارے پاس x not اس کے بعد جب time کی value t ہے تو displacement جو ہے وہ ہے ہمارے پاس x تو derivation integration قٹا تو x آپ کے پاس آجے گا اور جو آپ کے پاس limit ہے x not to x equal to integral zero to t v of t into ڈی ٹی تو اپر limit x minus lower limit x not یہاں پہ x پٹ کر دینا ہے minus x not equal to zero to t v of t into ڈی ٹی ایکس نارٹ minus right side پہ جاکے پلاس ہو جائے گا x equal to x not plus zero to t v of t into ڈی ٹی تو اب چونکہ ہمیں time کی value کا پتہ نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو integrate کریں گے نہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا x displacement left hand side پہ right side پہ x displacement اور اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ کے پاس آجے گا v not تو v sorry v not نہیں v of t into t into t into t تو velocity جو ہے وہ ہے ہم آپ کے پاس meter per second اور multiply بے یہاں پہ time ہوگا تو time جو ہے وہ second ہے تو second second سے کٹے گا تو meter بن جائے گا اچھا جی اب آپ کے پاس یہ جو equation ہے یہ آپ کے پاس ہے جی second equation of motion which is second equation of motion which is second equation of motion یہ second equation of motion آگئی اچھا اب اس last equation کو ہم ایک اور طریقے سے جو ہے وہ کو لکھ لیتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جب ہم نے لکھا تھا کہ جب time کی value zero ہے تو velocity جو ہے وہ آپ کے پاس ہے v not تو اگر ہم یہ کہہ لیں کہ initially جو گاڑی ہے اس کو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو کوئی t time ہے اور t time کے پاس اس کے پاس velocity v not ہے تو آپ کے پاس یہ جو value ہے جس کو ہم لکھ سکتے ہیں x not equal to v not into t تو یہ آپ کے پاس v not into t ہے تو اگر آپ یہ ادھر لکھ لیں تو تب بھی آپ کے پاس جو ہے نا یہ بن جائے گا یہ distance ہے تو x equal to x not into t plus zero to t v of t into dt تو یہ ہم نے second equation of motion calculate کر لی یہ ہم نے first equation of motion calculate کر لی تو equation of motion ہم نے بنانی ہے کہ particle جب displacement کرے گا تو وہ ایک ایک خاص time کے بعد جو ہے اس کے پاس final velocity کتنی آ جائے گی اور اس کے پاس جو ہے final displacement جو ہے وہ کتنا آ جائے گا تو thank you very much بچوں اس کے بعد جو ہے ہم next article جو ہے اس کو سال کریں گے اور جو جو ہمارا next article ہے وہ ہے velocity dependent force تو velocity dependent forces جو ہے نا اس کو اب ہم نے سال کرنا ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی